السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی ار کے پلیٹ فارم سے ہم جاننا چاہیں گے مفتی سعید حسن صاحب سے کہ وہ حالیہ صاحب کا پروگرام جو ہوا تھا اس کی خلاصتاً ریپورٹ کیا پروگرام ہوا اور اب پروگرام میں کیا ہونے جا رہا ہے پاک ایڈ ویل فیرکس کے طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ صاحب کے حضرات کیوئے اس وقت باقی ہیں جو آفات سے نمٹنے کا جو نظام ہوتا ہے اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں ایک تو آفت آنے سے پہلے ڈیزاستر سے پہلے آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ایک وہ مرحلہ تھا جو گزر گیا ہے دوسرا مرحلہ بروقت آپ کیا امداد کر سکتے ہیں وہ مرحلہ بھی تقریباً گزر چکا ہے تیسرا مرحلہ جو مشکل مرحلہ بھی ہے اور طویل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آفت سے ڈیزاستر سے جو تأثیرین ہیں ان کو بحال کیسے کیا جائے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں مثلاً چالیس لاکھ گھر متاثر ہوئے ہیں بعض ان میں سے بلکل منادم ہو گئے ہیں اور کچھ جزوی طور پر متاثر ہیں ان کے مکین کہاں جائیں گے آنے والی سردیوں میں ان کا کیا ہوگا اور ان کی زندگی اور مستقبل کس طرح چلے گا اس حوالے سے پاک ایڈ کے پرگرام چاری ہیں کل کا پرگرام مشین میں تھا الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ مختلف شخصیات اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں والے وہاں حاضر تھے وہاں مقام عبادی کو اور جمعہ دار لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ جہاں پر کوئی آفت آتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو بحال کرنے کا سنبھالنے کا سب سے پہلا مرحلہ سب سے پہلی جمعہ داری مقامی لوگوں کی ہوتی ہوئی اس کے بعد ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں اس ملک میں رہنے والے شہری ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں چونکہ ایک شخص آفت زیادہ ہوتا ہے تو یقیناً دس افراد ایسے ہوتے ہیں جو آفت زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے دین میں ہماری روایت میں یہ بات شامل ہے جس کا کوئی نقصان ہو جائے تو ساتھ ہم اس کی مادت کریں کل کا پروگرام الحمدللہ بھیرتر تردتر ہوا اور علاقے کی مکینوں کو اس بات کا پیغام گیا کہ وہ از خود بڑھ کر اپنے متاثرین آس پاس کو متاثرین مثل انزلہ بشین کا آس پاس کافی متاثر ازلاح علاقے ہیں لوگ محروم ہوئے اپنے گھروں سے مالی نقصان ہوا ہے ان کا اور کافی کچھ جانی نقصان بھی ہوا ہے اور آنے والی سٹیوں میں بہت سارے مشکل مراحل بھی پیش آ سکتے ہیں اس حوالے سے احساس بھی الحمدللہ پیدا کیا گیا اور لوگوں نے دعاون بھی کیا اور اس بارے میں فکر مندی پیدا ہو گئی ہے آج کا پروگرام آپ کے شاہر پویٹا میں ہے اور الحمدللہ مہمانوں کی آمد جاری ہے اور مختلف شروع بہائے زندگی سے تعلق اس میں والے شخصیات یہاں آئیں گے انشاءاللہ اور ان سے بات ہوگی تو بات تو یہی ہے کہ مجموعی طور پر ملک میں کل جیسے ہم نے پیش کیا کہ ملک میں کتنے نقصانات کس پیمانے پر ہوئے ہیں لوگوں کے امباد کتنی ہوئے ہیں زخمی لوگ کتنے ہیں گھر کتنے گیرے ہیں مواشی کا نقصان کتنا ہوا ہے اس حوالے سے یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ کچھ اور ازلا میں بھی چلے گا مثلاً چمن ہے جو رلائی ہیں اور آس پاس کلا کے جی ٹی آر علومنائے ایسوسیشن ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اللہ حافظ